ہم نے چکن کریلے بنائے ہیں اور امی آئی وی ہے سوئیہ بھی ہیں ساتھ کھانا ہم سف کر دیا ہے ہم نے اور ہم کھانا کھانے لگے ہیں تو چکن کریلے ہم نے کس طرح بنائی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن لبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے علاوہ اپنے فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے آپ کو ویڈیوز کیسی ل لگ رہی ہیں تو چلیے آئیے بناتے ہیں چکن کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آپ سب لوگوں کو عید کا پانچنا دن مبارک ہو آج ہے عید کا پانچنا دن اور پورا ہفتہ ہی عید کا ہوتا ہے مہمانوں کی آمد ہوتی ہے آپ کا توہیں آنا جانا ہوتا ہے تو یہ سب لگا رہتا ہے تو آج آرہے ہیں مہمان ہمارے گھر بھی امی آرہی ہے ملی تو اس کے لیے میں بنا رہی ہوں چکن کریلے تو امی کو بہت پسند ہے کریلے اور کریلے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں کس ط کریلے کے ساتھ بنا رہی ہوں تو یہ جو گھی میں نے اس میں ڈالا ہے یہ کریلے جو فرائی کیے تھے اسی کا گھی ہے جو میں نے اس میں ڈال دیا زائیہ نہیں کرنا کیونکہ یہ کڑوا ہوتا ہے اس میں کوئی اور چیز تو بنتی نہیں ہے تو اسی میں کریلے پکا لیے جاتے ہیں تو گھی ہو گیا ہے گرم اور میں اس میں شامل کرتی ہوں پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً دو درد پیاس ہے درمیانے سا اس کے کٹی ہوئی تو میں اس میں ڈال کر اس کو فرائی کرتی ہوں ہلکا سا آپ لوگوں کی ایٹ کیسی گھگری آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہاں گئے کون آیا کیا بنایا کیا پہنا تو آپ نے سب کچھ مجھے بتانا ہے کمنٹ میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں پلیز ویڈیو کو سکیپ نہ کریں اور مجھے کمنٹ کیا کریں فیڈبیک میں پتا چلنا چاہیے یہ ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں تو پیاس کو کرتے ہیں ہم ہلکا سا براؤن پیاس جی ہو گئی ہے ہلکی براؤن اور براؤن نہیں ہلکی سنہری ہو گئی ہے پیاس براؤن نہیں کرنی ہم نے تو اب ہم اس میں دو کھانے کے سمجھو ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈال جاتے ہیں ایک دو منٹ پھر کر لیں گے لیکسن کو پہلیا ہے جی تکلیبا دو منٹ تک پھرائیں تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن چکن کو دھولیا تھا اس میں للمان رحیم چکن شامل کر دیتے ہیں اور تین چار منٹ ہم نے چکن کو بھون لینا ہے اسی طرح پر کر لینا ہے چکن کو پھر کر لیا جی ہم نے تین سے چار منٹ اور اب ہم نے اسے مسائلے ڈالنے ہیں اس میں ہزوے زائی کا نمک تھوڑا سا زیرہ ایک چاہ کچھ مچ بھر کے سکھا دریاں کسٹا ہوا ڈیڑھ چاہ کچھ مچ لار میچ کو پاورڈر آپ اپنی ملزی سے ڈال سکتے ہیں آدھی چاہ کچھ مچ حضی پاورڈر اور ایک چاہ کچھ مچ دھڑا میچ بسم اللہ الرحیم اور اس کے ساتھ بھی ہم اس کو اس دیر کے لیے پھرائی کریں گے تقریبا 2 سے 3 منٹ تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسائلے زلیں چکن کو ہم نے بھون لیا ہے تقریبا 3 منٹ مسائلوں کے ساتھ اب اس میں ڈالیں گے ٹیماتر کا پیسٹ تقریبا ایک پاؤ ٹیماتر جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اب ہم نے ٹیماتر کی پیسٹ کو اس میں شامل کر کے تھوڑا سا بھون لیں گے اور ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے یاد رکھئے گا ٹیماتروں کے ساتھ چکن کو ہم نے تقریبا 8 سے 10 منٹ ڈھون لیا ہے اور ٹیماتروں کا پانی تقریبا خوشک ہے چکن بھی گل چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے تقریبا دو کھانے کے جم مچ دہی چیز دہی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے ڈھون لیں گے دہی سے ڈالا تاکہ اور کھٹا ہو جائے اور کریلیں انشاءاللہ بلکل کرواہر سے پاک ہوں گے بنا کر دیکھئے گا اس طریقے سے بس ایک سے دو مینٹ ہم اس کو بھونیں گے چھچی چکن کا دیکھیں ہو گیا ہے اچھے طرح بھون گیا ہے اوائل بھی چھوڑ دیا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ہیں تقریبا 10 کریلے جس کو میں نے سیف کیا ہوا ہے اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر ہے تقریباً ایک پاؤ کچھی پیاز کٹی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے پاس ہے نیمو کا رس تقریباً تین ادر نیمو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال دیا اور اب ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے اس کو اچھا سا مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو تقریباً 20 منٹ کے لئے رکھیں گے دم پر لیکن ہم اس سے پہلے ڈالیں گے آدھی چائے کی چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ اور اس کو ڈھک دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لئے ہلکا سا فلیم کرنے کے بعد جی الحمدللہ تیار ہو گئے ہیں چکن کریلے ہمارے اور می بھی آ چکی ہیں کھانا میں نے کر دیا ہے سر ساتھ میں میرے سوئیاں بھی بنا لی ہیں اور روٹیاں بھی پک چکی ہیں اور ہم کھانے لگی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جلدی سے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن دبانا ہے اور آل کی آپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا تو چلیے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ